ایلو دوستو کیسے ہیں امید ہے خیریت سے ہوں گے ٹھیک ٹاک ہوں گے دوستو آج میں جو ویڈیو لائیا ہوں وہ بھی ایڈ سٹیرا سے متعلق ہے پہلے بھی تین چار ویڈیو ڈالی ہیں بہت زبردست اس سے ارننگ ہوتی ہے اچھی ویب سائیڈ ہے اگر آپ ریال طریقے سے کام کریں گے محنت سے کام کریں تو آپ اس کے اندر بہت سے پیسے بنا سکتے ہیں آج میں جو طریقہ لائیا ہوں یہ بھی یونیک ہے بہت کم لوگوں نے آپ کو بتایا ہوگا پیڈ کورس ہے میں آپ کو فری دے رہا ہوں آپ نے ہر ہر لفظ کو گوھر سے سننا ہے دس پندرہ منٹ کی یہ ویڈیو ہوگی لیکن آپ اگر اسے اچھی طرح سمجھ لیں گے تو آپ اسے اچھے پیسے بنا سکتے ہیں اگر آپ نئے ہیں پہلی دفعہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں تو آپ اس کو اچھی طرح پہلے سرچ کر لیں میرے باقی ویڈیوز دیکھ لیں کہ یہ ایڈ سٹیرا ہے کیا یہ ایک ایڈورٹائزنگ فرم ہے یہ لوگوں سے اشتیار لیتی ہے پھر آپ لوگوں کو دیتی ہے اور پھر آپ آ سائٹ کو بھی ارننگ ہوتی ہے آپ کو بھی ارننگ ہوتی ہے تو اب بات کرتے ہیں کہ آج کا جو طریقہ ہے وہ کیا ہے تو سب سے پہلے آپ نے یہ ایڈ سٹیرا پر آ جانا ہے اس کو لاغ ان کر لینا ہے لاغ ان ایز ای پبلشر کرنے کے بعد آپ نے یہاں پر آنا ہے لاغ ان کرنے کے بعد اپنی جی میل آئی ڈی سے تو یہ پیج اوپن ہوگا اس میں آپ نے یہاں پر یہ ڈیش بورڈ ہے ڈیش بورڈ کے بعد یہاں پر آپ کی اسٹیٹکس ہے جو آپ کو یہ ارننگ شو کرتی ہے کہ کتنے کل تو یہ ڈریکٹ لنک ہے یہ دیکھیں اس ڈریکٹ لنک کو آپ نے کلک کرنا ہے اس کو کلک کرنے کے بعد آپ نے جناب یہاں پر یہ ڈریکٹ لنک آپ نے بنانے ہیں اگر آپ کا نیا اکاؤنٹ ہے تو آپ اس کو ڈریکٹ لنک بنائیں گے آپ اس کو کلک کریں گے یہاں سے تو یہ آپ کے سامنے یہ والا خانہ کھلے گا اس کو آپ اگر اوکے کریں گے تو یہ ڈریکٹ لنک اس طرح بنے گا یہ آپ نے ایدھر ایڈالٹ لکھا اس کو نہیں یہ دوسرے والے کو اپنے کلک کرنا ہے ان سب کو کلک کر دینا ہے تاکہ آپ کے پاس جو ہے صحیح ایڈز آپ کے بندوں کے پاس آگے جو دیکھیں ان کے پاس آئیں کوئی غلط ایڈ نہ آئے اس کو اوکے کرنے کے بعد اس کو گوٹڈٹ کر دیں اور یہ اگر ایک اور لنک جنرلیٹ ہو جائے گا اب یہ لنک بن گئے اس کو یہی پر چھوڑ دیں اس کے بعد اگلا کام آپ نے یہ کرنا ہے جناب کہ آپ نے آ جانا ہے یہاں پر یہ دیکھ لیں میں آپ کو دکھاتا ہوں جناب کہ آپ نے یہاں پر آنا ہے یہ ہے جی گوگل سائٹس گوگل سائٹس سائن ان یہ دیکھیں یہ گوگل کی ویب سائٹ ہے یہ آپ کو فری ڈومین یعنی کہ آپ اپنی ویب سائٹ بنا لیتے ہیں لینڈنگ پیج بنا لیتے ہیں لوگ یہاں پر آتے ہیں یہاں پر کلک کرتے ہیں تو لوگ آگے آپ کے جو ڈیکٹ لینک آج پر چل جاتے ہیں اور آپ کے پیسے بنتے ہیں اب آپ نے اس پر اکاؤنٹ بنانا ہے اپنی جی میل آئی ڈی سے آپ اس کو لاغ ان کریں گے اور لوگ ان کرنے کے بعد آپ اس طرح کا پیج آپ کے سامنے کھل جائے گا یہ پلس کا نشان ہے اس پر آپ نے کلک کر دینا ہے پلس کا نشان جب آپ اس کو کلک کریں گے تو آپ کے سامنے یہ پیج آ جائے گا اچھا جی اس پیج پر میں آپ کو سمجھانے سے پہلے یہ سمجھاؤں کہ آپ نے آج کا جو میتھڈ ہے وہ ہے یہ فیس بک کا میتھڈ ٹھیک ہے یہ والا میتھڈ ہے فیس بک کا اس میں جو یہ ریل ہے نا یہ والی ریلز یہ ریلز آپ نے جو ہے اس کے اندر لگانی ہیں اور اس سے جو ہے آپ کے پیسے بننے ہیں ان ریلز میں آپ نے لنک لگانا ہے اور اس لنک کو جو بھی کلک کرے گا وہ سیدھا آپ کے لینڈک پیج بجائے گا اس کو کلک کر کے سیدھا آپ کی ایڈ پر چلا جائے گا پیسے بنیں گے تو آپ کو پتہ فیس بک میں لاکھوں قسم کی ٹریفک ہے اور زبردست طریقے سے یہ کام کرتا ہے اس لیے آپ نے اس کو سمجھنا ہے اور اچھے طریقے سے کرنا ہے اب یہ کرنے کے لیے مثال کے طور پر آپ نے یہ ریلز کی ویڈیو کہاں سے لینے ہیں آپ فیس بک سے بھی لے سکتے ہیں اور آپ یوٹیوب کے جو کامن کریٹیو ہے اس میں سے بھی آپ اس کو ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں آپ کو کوئی کاپی رائٹ سٹائک کا چکر نہیں ہے فیس بک پر آپ یہ ریلز سی مختلف ویڈیوز ڈاؤنلوڈ کرتے جائیں اپنا ایک اس طرح کا پیج بنا لیں اس پیج کے اوپر یہ بھی میں نے آپ کو دکھانے کے لیے بنایا ہے ایسا ایک اچھا پیج بنائے اور اس کے اوپر ریلز کو ڈالتے جائیں اور ساتھ اپنے جو ہے لنکس لگاتے جائیں اور اس لنک لگانے کا ہی آج سارا چکر ہے جو میں آپ کو بتا رہا ہوں کیونکہ ڈیکٹ لنک اگر آپ ادھر شیئر کریں گے وہ تو اسٹم فیس بک بلاک کر دے گا اور کچھ بھی حاصل نہیں ہوگا آپ کو تو اب آپ نے یہ جو آپ کی یہ ویڈیوز ہیں جو بھی آپ نے ویڈیو لینی ہے اس کا اپنے سکرین شاٹ لے لینا ہے مثال کے طور پر آپ نے جب یہ سکرین شاٹ لے لیے تو اس کے بعد آپ یہاں پر آ جائیں گے واپس اب یہ والا جو ٹائٹل ہے یور ٹائٹل اس کو آپ یہاں سے اڑا دیں گے ڈیلیٹ کریں گے ڈیلیٹ کر کے آپ یہاں پر بہت سا انٹرسٹنگ جو بھی آپ کو اچھا لگے جو دوسرے لوگوں کو کیپچر کرے وہ والے آپ نے الفاظ یہاں پر لکھ دینے مثال کے اور والے ڈیلیٹ کرے آئی ہے اپنے اپنی اس سے آپ ne یہ لکھ دیا جناب ٹھیک ہے اس کو آپ تھوڑا سے یہاں سے زیادہ بڑھا ہے تو یہ چھوٹا بھی کر سکتے ہیں اس کو آپ تھوڑا چھوڑا کر لیے اور اپنے اخطاب سے جیسے آپ نے اس کو کرنا ہے آپ کر سکتے ہیں کوئی ٹینشن نہیں ہے یہ آپ اس کو ٹیکس کا کلر چینج کرنا چاہیں یا اس کو بولڈ کرنا چاہیں یا آپ اس کو جس طرح بھی آپ اس کو بنانا چاہیں بنا سکتے ہیں یہ آپ نے لکھ لیا جناب اس کے بعد آپ نے ادھر نیچے اس کی فوٹو ڈال لی ہے وہ والی فوٹو جو آپ نے اپنی جو ریلز کی شاٹ ڈاؤنلوڈ کی ہیں اس کا جو سکرین شاٹ لیا ہے تصویر کا وہ آپ نے یہاں پر ڈال دینا ہے مثال کے طور پر آپ ڈالنے کیلئے کیا کرنا ہے یہاں پر آ جائیں یہ دیکھیں یہ ہے ایمیجیز ایمیجیز پر آپ نے یہاں پر اپلوڈ پر کلک کرنا ہے یہاں پر چلا جائے گا جہاں بھی آپ کی تصویریں پڑی ہیں تو یہ آپ کے ڈیسٹور میں آئے گا اب آپ نے اس تصویر کو یہاں سے اٹھا کے اوپن کر لینا ہے یہ تصویر آپ کی نیچے آ جائے گی اس تصویر کو اب آپ نے تھوڑا سا اچھا سیٹ کر لینا ہے اب آپ نے اس تصویر کو بھی ایسا انٹرسٹنگ بنانا ہے کہ لوگ اس پر کلک کرنے پر مجبور ہوں اور وہ دیکھیں سمجھیں کہ اس کے اندر کیا ہے آگے جا کر جیسے اب مثال کے طور پر اب یہ ٹیکنیکل نکتہ ہے اس کو اچھی طرح سمجھ لیں یہیں سے ساری گیم ہے اب یہ میک منی آن لائن ڈیلی کلک ہے اب اب کس طرح میک منی بنے گی اب یہ تصویر لگائی ہے اس کے ہونٹ نظر آ رہے ہیں اور کچھ نہیں ہیں اب یہ تھوڑی سی تصویر وحشت نظر آ رہی ہے تو لوگ اس پر کلک کریں گے اور دیکھیں گے یار یہ کیا ہے کیا طریقہ کار ہے کیا طریقہ کار نہیں ہے دوستو اب جب آپ نے یہ سارا ٹیکس لکھ لیا اور اس کے بعد یہ تصویر بھی آپ نے سیٹ کر لی اس کے بعد آپ نے اس کے اندر لنک لگانا ہے اور لنک آپ نے کیسے لگانا ہے یہاں پر دیکھیں آپ کو ایسے سمجھ نہیں آئے گی یہ تصویر ہے اس تصویر کے اوپر آپ کلک کریں گے جو بھی لگائی ہے یہ ڈبل کلک کریں گے تو آپ کے سامنے یہ والا چیز کھولے گی اس پہ یہ تیسے نمبر میں یہ دیکھ لیں انزارٹ لنک اب یہاں سے وہ لنک آپ نے لے کے آنا ہے ایس چاہرہ سے یہ جو لنک ہے اس کو آپ کاپی کریں گے یہاں سے یہ کاپی کیا آپ نے لنک اس کے کے اندر پیسٹ کر دیں گے یہ پیسٹ کیا یہ پلائی کیا ہو گیا جی یہ آگیا لیچے لنک اب یہ آپ کا ایک لینڈنگ پیج بن گیا ہے آپ کا ٹھیک ہے اس کو آپ پبلش کر دیں یہاں سے یہ پبلش یہاں پہ آپ کوئی بھی نام لکھیں یہ آپ کی ویب سائٹ کا نام بھی بنے گا جو آپ کو اچھا لگے وہ آپ یہاں پہ لکھ دیں جو بھی عام دوستو آپ کو اچھا لگے وہ آپ یہاں پہ لکھیں گوگل چیک کرے گا اگر وہ نام آویل ہوگا تو آپ کو مل جائے گا ٹھیک ہے اس کے بعد آپ اس کو پبلش کریں اب جب آپ نے اس کو پبلش کر دیا یہ دیکھ لیں تو اس کے بعد آپ اس کا جو ہے یہاں پر یہ یہاں سے اس کو کلک کریں کلک کرنے کے بعد یہ پیج آپ کے سامنے کھولے گا یہاں پر یہ کلک آپ کی اب ویب سائٹ کا کلک پڑا ہے وہ اسٹیرہ کا نہیں ہے ٹھیک ہی طرح سمجھیں اس کو آپ نے کلک کیا یہ کاپی ہو گیا اس کو ڈن کریں بند کریں اب اس کے بعد یہاں پر آپ چیک کریں کہ آیا جو آپ نے لنک بنایا ہے وہ کام بھی کر رہا ہے آپ کی ویب سائٹ بن گئی ہے کہ نہیں اب ہم اسے پیسٹ کر کے یہاں پر چیک کرتے ہیں انٹر کر کے تو لیں جی آپ کا ویب سائٹ تیار ہے آپ کا لینڈنگ پیچ تیار ہے اور اب یہ دیکھ لیں یہ ہاتھ کا نشان بن گیا ہے پہلے تیر کا نشانت ہے اس پر جو بھی آئے گا ویب سائٹ پر وہ یہاں پر کلک کرے گا تو یہ سیدھا گیا جی آپ کے اس اشتیار والے لنک پر جو ایڈ سٹیرا نے آپ کو دیا یہ ایڈ چل گئی ٹھیک ہے یہ پاکستان سے دیکھے گا تو یہ آئے گی دوسرے ملکوں سے جو کوئی جہاں سے دیکھے گا اس کو ایڈ مل جائے گی ٹھیک ہے یہ بن گئے آپ کے پیسے اب جناب آپ نے کیا کرنا ہے کہ اس کے بعد آپ نے اب یہ جو لنک ہے یہ کافی لمبا ہے ٹھیک ہے اب فیس بک پہ لمبا لنک ہو تو اسے فیس بک بلا کر دیتا آگے چلنے نہیں دیتا تو اب اسے شارٹ کرنا ہے شارٹ کرنے کے لیے یہ ایک ویب سائٹ ہے بٹلے آپ نے آکے یہاں پر صرف یہ بٹ پی آئی ٹی الوائی بٹلے لکھنا ہے تو یہ والی ویب سائٹ آپ کے سامنے آ جائے گی اس کو آپ نے کھولنا ہے کھول کے آپ نے جی میل سے اس کو لاغ ان کرنا ہے جی میل سے لاغ ان کریں گے تو اس کے بعد آپ کے سامنے یہ والا پیج کھل جائے گا یہ والا پیج کھلے گا تو یہاں پر آپ لکھیں گے دوبارہ یہ پلاس کے نشان کو آپ دبائیں گے یہاں پر یہ لنک کو دبائیں گے لنک کے بعد آپ وہ اور لنک یہاں پر ڈالیں گے ڈالنے کے بعد آپ اس کو یہاں سے شاٹ کریں گے یہ شاٹ کر دے گا یہ اب آپ کا لنک وہ لمبا لنک یہ دیکھنے یہ ذرا سا ہو گیا اب اس کو یہاں سے آپ کاپی کر لیں گے یہ کاپی لکھا ہوا ہے کاپی کرنے کے بعد اب آئیں گے آپ جناب فیس بک پر فیس بک پر آئیں گے فیس بک پر آ کر آپ یہ پیج بنائیں گے پیج بنانے کے بعد آپ جو ہے پوسٹ کریں گے اب پوسٹ کرنے کے لیے آپ کے پاس ویڈیوز ہونا ضروری ہیں ریلز جو آپ نے ڈاؤنلوڈ کی ہیں ٹھیک ہے جناب وہ آپ کے پاس ہونا ضروری ہیں یہاں پر یہ دیکھ لیں آپ اپنی کوئی سٹوری لکھنا چاہتے ہیں کچھ کرنا چاہتے ہیں یہاں پر یہ تیسے نمبر پر یہ ریل پڑا ہے یہ اس ریل کو آپ جو ہے دبائیں گے تو یہاں اس پیج پر آ جائیں گے یہ آگیا ایڈے ویڈیو اس کو کلک کریں گے تو یہ آپ کے جو ہے ڈیسٹوپ پر لے جائے گا یہاں ویڈیوز پڑی ہیں اس ویڈیو کو آپ اپن کریں گے اور یہاں سے اس کو اکے کریں گے یہ ویڈیو آگئی آپ کی ٹھیک ہے جناب اب یہ ویڈیو آگئی اب اس کو آپ یہاں سے اس کی ڈسکریپشن لکھ لیں گے اب یہ ڈسکریپشن آگئی جناب ڈسکریپشن میں آپ لکھیں گے کچھ بھی آپ اچھا سا جو آپ کو اچھا لگے وہ آپ لکھ سکتے ہیں تھوڑا سا دوچہ لفظ لکھیں اور اس کے بعد اس لنک کو آپ یہاں پر پیسٹ کر دیں اور اس کے بعد یہاں سے آپ اس کو پبلش کر دیں یہ جناب آپ کی پبلش ہو گئی ہے ویڈیو آپ کا کام تقریباً مکمل ہو گیا ٹھیک ہے جناب اسی طرح آپ نے ہر ویڈیو کے ساتھ کرنا ہے اور یہ دیکھ لیں یہ نیچے آپ کی ویڈیو جو ہے وہ لائب ہو گئی ہے یہ آگئی ہے جناب اب یہ لنک آگیا وہ جو آپ نے شیئر کیا جناب اور یہاں پر کمنٹ سیکشن میں بھی یہاں پر بھی یہ لنک آگیا آپ اسی لنک کو یہاں سے پکڑ کے آپ یہاں پر بھی اس کو شیئر کر دیں یہ آپ کی مردی ہے آپ نے کرنا ہے یا نہیں کرنا ٹھیک ہے بس اسی طرح یہ کام ہو گیا آپ کا آپ اس کو یہاں سے کلک کریں گے تو بندہ اس چکا پر چل جائے گا لینڈنگ پیج پر اور اس طرح جو ہے آپ کی گیم چلے گی اور آپ کے پیسے بنیں گے یہ زبردست طریقہ ہے دوستو اب یہ جو ایک دو کلک ہم نے کیے تھے یہ دیکھ لیں اس کو اب رینیو کرتے ہیں رینیو کرنے کے بعد میں آپ کو دکھاتا ہوں یہ ابھی ہم نے نیا ہی پیج بنایا میں نے آپ کو سمجھانے کے لئے آج پھر یہ نیا ایک پیج بنایا اور اس میں یہ ویڈیو ڈالی اور اس کے بعد یہ کلکس لیے تو یہ میں دیکھتے ہیں کہ کیا بنا ہے آج اس کے اوپر کچھ انگ ہوئی ہے ہماری یہ نہیں ہوئی تو یہ دیکھ لیں جناب ہمارے پانچ کلکس آئے ہیں ٹوٹل پانچ کلکس اور ادھر آپ دیکھ لیں کہ اگر کوئی یو ایسے وغیرہ سے کرتا ہے تو کیا ہوگا دو اشاریہ نو ڈالر جو ہے اس وقت ارننگ ہو گئی ہے آپ اندازہ کر لیں گے کس قدر اس پر ارننگ ہوتی ہے بس آپ کو اگر پانچ سو ہزار کلک بھی زانہ مل گیا تو آپ کے دو چار سو ڈالر پانچ سو ڈالر آپ کے بنیں گے اس میں سے جو سی پیم ملے گا کم از کم چاری پچاس ڈالر ملے گا تیس ڈالر ملے گا اور آٹھ دس ہزار پانچ ہزار پیار اگر دو ہزار بھی دوستوں بنتا ہے تو کون دیتا ہے آج کے دور میں تو آپ نے یہ ویڈیو ساری دیکھ لی سمجھ لی اگر نہیں سمجھا اسے بار بار دیکھیں اور سمجھیں اور اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں ویڈیو اچھی لگے اسے لائک کر دیں چینل کو سبسکرائب کر دیں آپ کا بہت شکریہ